لٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں سموک کو نہیں بننے دیں گے جان کا روک کمیشن ملتان کا سموک کے سبب بننے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن جاری ہے پزائی علودگی کا سبب بننے والی چار فیکٹریاں چھے بھٹے سیل کر دی گئے دس مقدمات بیدر پانچ سو سنتالیس گاڑیوں کی چیکنگ کی گئے چار لاکھ پچاس ہزار کے جرمانے آئیت کر دی گئے سموک کو نہیں بننے دیں گے جان کا روک کمیشن ملتان کا سموک کا سبب بننے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن پزائی علودگی کا سبب بننے والی چار فیکٹریاں اور چھے بھٹے سیل کر دی گئے دس مقدمات درج اور پانچ سو سنتالیس گاڑیوں کی چیکنگ کی گئے چار لاکھ پچاس ہزار کے جرمانے آئیت کیے گئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کمیشن ملتان کا سموک کا سبب بننے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن پزائی آلوکی کا سبب بنے والے چار فیکٹریاں اور چھے بھٹے سیل کر دئیے گئے دس مقدمہ درج پانسو سنتالیس گاڑیوں کی چیکنگ کی گئے چار لاکھ پچاس ہزار کے جرمانے آئیت کیے گئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کمیشنر ملتان کا سموک کا سبب بنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پزائی آلوکی کا سبب بنے والے چار فیکٹریاں اور چھے بھٹے سیل کر دئیے گئے دس مقدمہ درج اور پانسو سنتالیس گاڑیوں کی چیکنگ کی گئے چار لاکھ پچاس ہزار کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے سموک کو نہیں بننے دیں گے جان کا روک کمیشنر ملتان کا سموک کا سبب بنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پزائی آلوکی کا سبب بنے والے چار فیکٹریاں اور چھے بھٹے سیل کر دئیے گئے دس مقدمہ درج پانسو سنتالیس گاڑیوں کی چیکنگ کی گئے اور چار لاکھ پچاس ہزار کے جرمانے کیے گئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کمیشنر ملتان کا سموک کا سبب بننے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے سموک مریضوں اور ان کے لباہکین کے لئے خطرہ بن گی سموک کے وقت مریض دوسری جگہ ریفر نہ کیا جائیں سموک نے سپر سے ایمبولنسز کی حادثات بڑھ رہی ہیں دسٹرک ایمیجنسی آفیسر چیف ایگزیکٹیف ہیلس کو خط لکھ دیا گیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں سموک مریضوں اور ان کے لباہکین کے لئے خطرہ بن گئی سموک کے وقت مریض دوسری جگہ ریفر نہ کیا جائیں سموک میں سپر سے ایمبولنسز کے حادثات پڑھ رہی ہیں ملتان شہر کا اہم صدو حسام چوک عرصہ دران سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ٹوٹی ہوئی سڑک کے باعث مقامی تاجر اور علاقہ مکین پریشان ہے ٹوٹی ہوئی سڑک چرافک جام کرنے کے ساتھ ساتھ تاجروں کا کاروبار بھی متاثر کرنے لگی ہے اسے پر مزید بات کریں گے ابراہیم خان سے جی ابراہیم بتائے گا بلکل جی میں موجود ہوں چوک صدو سام پر ملتان کے ایک اہم شہرہ ہے ریلوے سیشن کو یہ سڑک جاتی ہے لیکن میرا کیمرہ میں آمیر شاہب کو دکھائے تو یہ کنڈیشن ہے اس وقت سڑک کی کہ یہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہاں کا ایک پیچ سڑک کا جس کے وجہ سے جو علاقہ مکین ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں تاجر مقامی وہ بھی پریشان رہتے ہیں مجید ہم بات بھی کرتے ہیں بتائیے گا کب سے سڑک کی یہ صورت ہے کب سے یہ ہو گئے تین چار سال بارش آتی ہے بارش کا پانی آئے کٹھا ہو جاتا ہے اتنا ٹرافک جام ہو جاتی ہیں دو تین میٹرو آتی ہیں روڈ بلک اور اپنا یہ تین چار دفعہ سے بھی ہو گئے ہیں آپ کی شاپ ہے یہاں پہ یہاں پہ کاروبار وغیرہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے ٹوٹی بھی سڑک کی ویسے لوگ رکھتے نہیں ہیں نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے باز تو روڈ بلاغ ہو جاتا آگے پیچھ ہو جاتے ہیں کشتبر کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں میں یہی مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صحیح کروائے روڈ بلکل صحیح کروائے جائے روڈ کیونکہ ٹوٹی بھی سڑک کی وجہ سے حادثات بھی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ روڈ کی تعلق کروائے جائے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اس حوالے سے تاجر کہتے ہیں آئے روز یہاں پر سڑکی اس حالت کے وائز حادثات رونما ہوتے ہیں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا کافی عرصے سے شکار ہے یہاں پر ٹرافک جام ہوتی ہے اس وجہ سے جو علاقے کے لوگ ہیں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا گورمنٹ سے افیل ہے روڈ بنوایا جائے روڈ ٹوٹا ہوا ہے صرف اس کی متاثر سے ہمارا کاروبار بہت سلو ہو پڑے ہیں لوگ جہاں آتے تھے روڈ بنا ہوا تھا کرئے سے پہلے تو کچھ کاروبار چل جاتا تھا روزانہ سر یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈن یہاں سے گاڑیاں آتی ہیں یہ دیکھ رہے ہو کھڑے پڑے پڑے ان زمین میں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے سر یہاں پہ یہاں کے پڑھتے آپ کو بتائیں لئیہ میں بہران مسید بڑھ گیا دور دراز سے خات کی حصول کے لئے آئے کاشکار زلین و خان ہو گئے دکانوں کے باہر کاشکاروں کی لاہنی لگے خات نہ ملے پرکستان مایوسی کاشکار اور انتظامیہ کے خلاف سرافہ احتجاج ہیں اسے پر مزید بات کریں گے زاہر صرف راہ سے جی زاہر بتائے گا کاشکاروں کا کیا کہنا ہے یا میں جاری خات کا جو بہران ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اس وقت سے بات کی تو آج بھی صبح صویرے کاشکار جو ہیں وہ خات کی دکانوں پر پہنچے ہیں لیکن خات نہ ملنے کے وجہ سے جو کاشکار ہیں ان کے لینے لگے دکانوں کے بار لیکن تحال جنہوں کو خات فرام نہیں کی جیسا کہ جس وجہ سے کاشکار آج بھی پریشانی اور احتجاج کرتے ہو حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو خات کی فرامی کو ممکن بنایا جائے کچھ کاشکار مجدوں سے بات کرتے ہیں وجہ سے سو خات ملیے کیا تھے خات پر سات وجہ دے آئے ہیں اندر خات تھوڑی بہن بچائی بیٹھن اگا پیچھا کار کے پلے ایک دو دے بچے اندر بیٹھن اتا لہٰذا سات وجہ دے آئے ہو حالے تا کھڑے آئے ہیں ساکوازن میاں پاہتے ہیں جو فلانی جہاں دے لگے جو فلانی جہاں دے لگے لہٰذا ساڑی کنک دے نقصان اتنا تیزی نال تھینا پہ کہ ساڑھا دو مہینہ با دیل پی دے پہنو کیا فیدہ وار دے سی کنک کاشتگاروں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی جو گندم کا نقصان ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں جو دوسرے سیسو کتنی پرشان ہے کتنی مشکل تھی دیل پیجر کسا کی پرشانی ہے خادرہ ملنی پہ کڑا خرات ہی دیل پیجر جو بکل تمام جو کاشتگاروں کا یہی بتانا ہے کہ گندم کی فصل چیز متاثر ہو رہے ہیں بجرن دوسرے کی آگسو کتنی پرشان تھی دیل پیجر کتنا مشکل تھی دیل پیجر گندم کا بہت نقصان ہو رہا ہے گندم تقریباً دو ماہ بعد پانی لگ رہا ہے اس لئے گندم کو پانی دینا وقت پر ضروریت کیا ہے تمام جو کاشتگاروں احجاج کرتے ہیں یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں حکومت جو ہے جوریہ خادرہ کی فعل بہت شکریات افصالات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے پر تو آپ کو بتائیں رنگپور میں خادرہ کا بہران جاری ہے کاشتگار خادرہ کی حصول کے لئے مارے مارے پھرنے پر مجبور ہیں ڈی اے پی خادرہ کی قیمت میں سات سو بچاس روپے بیگ میں اضافے سے کاشتگاروں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا ہے اسی پر مزید بات کریں گے رانہ پرویز اکتر سے بتائیے گا خادرہ کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے کسان خادرہ کے اصول کے لئے مارے مارے پھرنے پر مجبور ہیں اور ڈی اے پی خادرہ کی قیمت میں سات سو روپے سات سو پچاس روپے فی بیگ تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے کاشتگاروں کے پریشانی میں مزید اضافہ ہوا ہے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ اس وقت سینئر نائم صدر مسلم لیک نون مظفرگڑ مار مصطفیٰ ترگڑ مجودہ سر ڈی اے پی خادرہ کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا اس کے علاوہ خادرہ بھی نہیں مل رہی کیا کہیں گے سوالے پر یہ دیکھ لیں یہی خادرہ کا بران بہت شدیت تیار کر گیا ہے اب خادرہ دینے کا ٹائم ہے گندم کو تو خادرہ تو یہاں مل بھی نہیں رہی تو ڈی اے پی کا ریٹ انہوں نے پہلے بہت زیادہ ہے پھر سات سو پچاس روپے پھر بڑھا دیا ہے ہمیں تو اس گورنمنٹ کی پلیسی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے معاشی قتل ہے کسان کا میربانی کریں کسان کو اس معاشی قتل سے بچائیں کسان بہت زیادہ پریشان ہے اور رول گیا ہے کسان پہلے یہاں سونہ یوریہ خاد ہے وہ مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہی اگر مل رہی ہے تو وہ بلیک اس میں مل رہی ہے اس کا اثر ریٹ جو ہے سترہ سو ایسی روپے ہے یہاں پچیس سو روپے میں ہر جگہ پہ یہی حال ہے حکومت نام کی کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی ہمیں کہ یہاں کوئی پوچھنے والا ہو کوئی کسان کی فریاض سننے والا ہو کسان بیچارہ اکیلہ تنہا رہے گیا ہے اور کسان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے چلو کم سے کم اب جب خاد دینے کا ٹائم ہے گندم کو آپ کسانوں کو کوئی ریلیف دینا چاہیے تھا الٹا خاد کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے اور خاد بھی نہیں جی جیسے کہ آپ نے مار مصفت رکڑ کی بات سنی ان کا یہی کھانا ہے کہ خاد دینے کا گندم کی فصل کو ٹائم ہے مگر خاد جو ہے وہ نایاب ہو سکی ہے خاد کی قیلہ تیجی کی وجہ خاد نایاب ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے پڑھتے آپ کو بتائیں تحصیل جتوئی میں خاد کی ادم دستی آبے کے بعد گندم کی فصل ازائش کے ابتدائی مراحل میں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی یوریا خاد کا بہران شدت اختیار کر گیا اسی پر مزید بات کریں گے میں ہر عمران سے جی بتائے گا اس حوالے سے تحصیل جتوئی اور اس کے گرد و نوہ مضافاتی علاقوں میں جو خاد ہے اس کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے کاشکار طبقہ انتہائی پرشان ہے گندم کو پہلا پانی دینے کا وقت آ چکا ہے جس کے لئے یوریا خاد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یوریا خاد کی ادم دستیابی کے باعث کسان اپنی گندم کو پانی نہیں دے پا رہے جس سے گندم کی فصل انتہائی متاثر ہو چکی ہے مارکیر سے خاد غیب ہے انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو کسانوں کو خاد کی فرامی کے لئے ان کی جانب سے کوئی بھی ایسے اقدامہ سامنے نہیں آ پا رہے جس سے جو ہے جو کسان طبقہ ہے اس کو بہ آسانی اور جو حکومتی مقرر کردہ نرخ ہے اس پر خاد دستے آپ میرے ساتھ ایک کاشکار موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا گندم کو پہلا پانی دینا ہے آپ نے اور گندم انتہائی جو ہے اس وقت کمزور ہو چکی ہے افضائش کے ابتتائی مرائل میں جو ہے اس کو خاد نہیں مل پا رہی کیا کہیں گے جی ہم کسان میری پچیس ایکڑ گندم کاشتا ہے ہم پہلے بھی ڈی اے پی بلیک پہ اکانوے سو روپے پہ لے چکے ہیں ابھی ہماری گندم پانی پہ آ گئی ہے ہم گندم یوریا خاد لینے جاتے ہیں تو دو بوریاں وہ بھی بلیک پہ پچیس سو تائیس روپے پہ مل رہی ہیں جانانکہ ریٹ اس کا اٹھارہ سو پچاس روپے آ ہے ہماری گندم تباہ و برباد ہو رہی ہے ہم پانی نہیں لگا رہے یوریا کی ادم موجودگی کی وجہ سے اجھے بلکل کاشکار ان کا کہنا ہے کہ یوریا خاد نہ ملنے کے باعث گندم کو پانی نہیں دے پارے جس سے ہماری گندم متاثر ہو رہی ہے جس سے مستقبل میں گندم کا بہران ہے وہ پیدا ہونے کا خرشہ حکومت کو چاہیے کہ جو کاشکار ہیں جو ملک کی معاشیت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے گندم کی فضل میر شاکری عظم رین گیمز میں ڈیرہ غازی خان کے سپورٹ جمنیزی میں پاکستان ائر فورس اور ساؤت پنجاب کی وولی بول ٹیموں کے درمیان میٹ چاہ رہے ہیں آئے آپ کو لے چلتے ہیں ہمارے ہمارے ہونے موسیقی 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 نہیں سوچ Priest اس کا مارک ماشر میں 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 سوچ دوسرہ نظرہ پیس کے سوچ سوچ چوبیس سال کے پاس جیلے بے ٹیویں پیمچ؟ ابتولہ کی حضرت پر ملکہ وہ کنگ پر کے دو میرے گا اور وہی کی تیز آہوز ہی اپنی لگی گا میرا اچھاں کی سوز کو مدر کردکہ شاہد آمد نیم کیا کیا کہ آتا ہے کہ دو حسانک ہے ابتولہ کی شاہد آمد موسیقی آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کا سرکاری انجینئرز کے حق میں بڑا فیصلہ انجینئرز کی تنخواہوں میں اضافہ کی منظوری دے دی سبائی میکمون سکرمت کا انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس ملے گا الاؤنس صرف پروفیشنل انجینئرز کو دیا سوائے گا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں پنجاب حکومت کا سرکاری انجینئرز کے حق میں بڑا فیصلہ اسے پر مزید بات کریں گے علی رامے سے جی علی رامے بتائے گا کتنا الاؤنس کیا جائے گا یہ برکل سائننگ کے میں انجینئرز کی پرائیس خزانہ کے جلاس پر لاہور میں ہوا تھا اور اس میں جسے پہلے پنجاب حکومت نے میکمون سکرمت کا تعلق ہے اور وہ اسٹیٹرپائیڈ انجینئرز ہیں تو ان کے لیے ٹیکنیکل الاؤنس کی پیدا منظوری دیتی ہے تو یہ دو سال سے ایک درینہ مطالبہ تھا انجینئرز کیا جائے تو اس سے پہلے پنجاب حکومت نے میکمون پاشی میں جتنے بھی انجینئرز دائنات ہیں ان کے لیے ٹیکنیکل الاؤنس کی اپروول دیتی جس کے بعد ان کے دراؤنے پہلے اضافہ بھی ہوا اور اب حکومت پنجاب نے چیز تیکنی پنجاب کی سفارشات پر پنجاب کے مختلف صوبائی محکموں میں جو انجینئرز دائنات ہیں جو بغیرہ فیل میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ٹیکنیکل الاؤنس کی منظوری دیا خاص طور پر چیز تیکنی پنجاب کو یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں کہ یہ ٹیکنیکل الاؤنس صرف ان انجینئرز کو دیا جائے گا جو کہ پروفیشنل انجینئرز ہیں اور سرٹرنی پیڑر انجینئرز ہیں اور بغیرہ فیل میں کام کرتے ہیں صرف وہی یہ ٹیکنیکل الاؤنس دینے کے اہل ہوں گے اس کے علاوہ جو چیز تیکنی کے لیے انجینئرز ہیں ان کو یہ آننس نہیں دیا جائے گا اب اس میں ٹیکنیکل لاؤنج دینے کے حوالے سے مزید جو ہے چیسر کی پنجاب کو عطایا دی گئی ہے کہ تمام صبحی محکمے اب کوئی محکمہ اس میں رہنا نہیں چاہیے جتنے بھی محکمے جہاں پہ انجینئیس دینات ہے وہاں پر تمام انجینئیس کو یہ ٹیکنیکل لاؤنج جو ہے وہ پروائیڈ مدیت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جنوب پنجاب کے عوام کے لیے صحت کے میدان سے بڑی خبر ہے دہی علاقوں کے مریضوں کے لیے بڑی خوش خبری جنوب پنجاب کے تمام دہی مراکز صحت پر آپیٹی کی سیکنڈ شپ شروع کرنے کی ہدایت دی گئے سیکیٹری پرائیم بی سیکنڈری ہیلکیئر ڈیپارٹمنٹ جنوب پنجاب تنمیر اقبال تبصم نے حکم جاری کہہ دیا جنوب پنجاب کے عوام کے لیے صحت کے میدان سے بڑی خبر ہے دہی علاقوں کے مریضوں کے لیے بڑی خوش خبری جنوب پنجاب کے تمام دہی مراکز صحت پر آپیٹی کی سیکنڈ شپ شروع کرنے کی ہدایت دی گئے رحیم یار خان کے اساتذہ کے لیے بڑی خوش خبری پنجاب ٹیچرز یونین جنوب پنجاب سمیت دیگر اساتذہ تنظیموں کا اساتذہ کے لیے ٹرانسفرز میں آسانیاں پیدا کرنے کے مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ آمیر بھٹی سے جو یہ آمیر بتائے گا کون کون سے مطالبات منظور ہوئے مسائل اور ان مسائل کو حل کرنے کے حوال سے پنجاب ٹیچر نے جنوبی پنجاب نے اساتذہ کی آواز بلاند کی اور اس میں کامیابی بھی ہوئی سر آپ کا احتجاج رنگ لے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس حوال سے کون کون سے مسائل تھے جو اب حل ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھٹی صاحب ہمارا پورے پنجاب کے ہزاروں سازہ جو ہے نا ان کو تیسے پچھلے تین سال سے دوہر عزید کا سامنا تھا کیونکہ پورے پنجاب میں ہزاروں سیٹس بلاک تھی اس میں سے کچھ فرمائشی بلوکیج تھی اور کچھ ٹیکنیکل بلوکیج تھی اس کے ساتھ ست ایسٹی آر کے نام پہ ہمارے سازہ کئی سالوں سے دور دراز کے علاقوں میں جا رہے تھے اس ساری ظالمانہ پولیسیوں اخلاف اور استاد کو ٹرانسفر کا قانونی اور اخلاقی حق دینے کے لیے ہم نے جو انا آج ایک پورے پنجاب لیول کا پروٹیسٹ ناؤنس کیا تھا لیکن سیکٹری سکول پنجاب ڈاکٹر غلام فرید صاحب سے اور مطلقہ آثارٹی سے ہمارے کامیاب مذاکرات ہوئے اور اس میں بہت سارے پوائنٹس جو ہیں اس کے اوپر جو ہے ہمارے معاملات تیہ ہو گئے ہیں جس سے ہمارے تقریباً پینتیس ہزار کے قریب جو ہے سادزہ ہیں وہ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکیں گے جس میں بہت سارے سنگل ٹیچر کے ساتھ اور سنگل کیڈر کے سادزہ ہیں ان کو بھی حق ہوگا ویڈ لا کے اوپر اور جو معذور ہے کمپیشنل گراؤنڈ کے اوپر وہ بھی ٹرانسفر کا حق رکھیں گے اور اس کی مبارک بات میں دیتا ہوں پورے پنجاب کے گیور سادزہ کو جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور شکر گزار ہوں سیکٹری سکول پنجاب سربل عدالتوں میں غیر ضروری التواہ کا نوٹس جاری کر دیا ایف آئی اے سائبر کرائم نے سینگلو شہریوں کو انلائن ٹریڈنگ کے ذریعے کروڑ روپے لوٹنے کے سکینڈر پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے یاسر مجید سے جی یاسر بتائیے گا جی آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر شہریوں کے ساتھ ایک اور میگا فراڈ سیکینڈر کا انکشاف ہوئے جس پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے سائبر کرائم حکام کے مطابق جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے شہریوں نے درخواستے دائر کی ہیں جس کے مطابق ایشتی فوکس نامی ایک اپلیکیشن کے ذریعے شہریوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے کروڑ روپے کا یہ فراڈ ہے اور بینکوں کے ذریعے اس اپلیکیشن میں کروڑ روپے مختلف شہریوں نے جمع کرائے جس کے بعد یہ اپلیکیشن کچھ عرصے تک شہریوں کو منافع بھی دیتی رہی لیکن اچانک سے اس اپلیکیشن کو بند کر دیا گیا ہے جو درخواستے محصول ہوئی ہیں اس کے ساتھ شہریوں کی جانب سے ٹرانزیکشن کے ثبوت بھی ایف آئی اے سائبر حکام کو فراہم کیے گئے ہیں سائبر حکام حکام کے مطابق درخواستے محصول ہونے کے بعد ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی دی گئی ہے اپضائی طور پر نور محتبا نامی ایک شخص کا انکشاف ہوئی ہے جس نے پاکستان میں اپلیکیشن کا کنٹرول سنبھار رکھا تھا لیکن جب اپلیکیشن بند ہوئی ہے تو جو شہری جنہوں نے اس اپلیکیشن میں کروڑ روپے انویسٹ کر رکھے تھے ان کی رقم ڈوب گئی ہے ایف آئی اے سائبر حکام حکام کے مطابق اس طرح کے ایک سکنڈر کچھ عرصہ قبل بھی سامنے آئے تھا جس میں ایک اپلیکیشن کے ذریعے شہریوں کے ساتھ دس کروڑ روپے کا فراڑ کا انکشاف ہوئی تھا اور اس میں پانچ مزمان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا سائبر حکام حکام کے مطابق اپلیکیشن کے مالے کو تلاش کیا جا رہا ہے تلاش کرنے کے بعد اس کی خلاف کروائی ہوگی اور رقم کو ہائی کی جائے کی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے تونسہ بیراج کی ایک ایک سائر سے ٹول پلازا ختم کر کے کورٹ عدو والی طرف لگانے کا معاملہ ہے ہائی کورٹ مولتان بنچ کے جسٹس چوہدری مصورد جھانگیر نے ٹول پلازا کو نئی جگہ برانے سے روک دیا ہے عدالت نے چیف سیکیٹری ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے باعث جنوری کو جواب طلب کر لیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے مہر عمران سے جی مہر بتائیے گا آجی بلکل بات کریں کوٹ عدو اور جو تونسہ کے قریبی جو مقامی عبادی ہے ان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی جو خوش خبری ہے آج سامنے آئی ہے ہائی کورٹ مولتان بنچ میں جو ایک درخواست دیر کی گئی تھی جس میں کوٹ عدو کی طرف جو ایک بنایا گیا تھا ٹول اٹال پلازا اس کو الیگل قرار دینے کے حوالے سے آج یہ درخواست دیر تھی جس میں سجاد ایدر میتلا صاحب جو پیش ہوئے سینئر جج کی عدالت میں اور وہاں پہ اس ٹال پلازا کو فوری طور پر جو ہے روکنے کا جو حکم میں وہ جاری ہوا ہے تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم سجاد ایدر میتلا صاحب سے جانیں گے دس ہزار سے زیادہ مقامی عبادی متصر ہو رہی تھی پہلے ٹول پلازا انیس سو اٹھامن سے جو انا تونسہ بیراج کو پر رائٹ سائٹ پہ لگا ہوا تھا جو ہے نا کنسرنڈ ایس ڈیو نے ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ نے رائٹ سائٹ سے اس کو ختم کر کے لیفٹ سائٹ پہ لے آئے اور جس سے جو ہے نا جو لوگ تونسہ بیراج بریج کو کراسی نہیں کرتے تھے ان سے غلط طور پر ٹول ٹیکس لیا جا رہا تھا جس کی بابا یونس کانچانڈیا صاحب نے اس پٹیشن فائل کی اورنرنیبل ہائی کورڈ میں جس میں میں کانسل تھا اور اورنرنیبل ہائی کورڈ کے سینئر جج اورنرنیبل مسٹر جسٹس محمد مسعود جہانگیر صاحب نے اس آرڈر کو منسوک فرما دیئے اور کہا ہے جہان سے انیس سو اٹھاون پہ ہی ٹول پلازہ لگا ہوتا وہاں پہ ہی کام کرے گا جو مقامی آبادی ہے اسے اس کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا مقامی آبادی میں بھی ایک خوشی کی لیئر دور گئی ہے کیونکہ توسہ بیراج پر انیس سو اٹھاون سے یہ ٹول پلازہ جو ہے وہ فکس کیا گیا تھا جس کو جو ہے شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں مظفرگرڈ ڈسٹرک بار کے انتخابات کی تیاریاں آروج پر ہیں اسے پر مزید بات کریں گے آمیر ڈوگر سے جو آمیر بتائیے گا جو بالکل ڈسٹرک بار مظفرگرڈ میں اس طرح موجود ہیں ڈسٹرک بار میں انتخابات کی گیمہ گیمی جو آروج پر ہے اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جو جاری ہے آج جو وہ کاغذات کی جانچ پڑتال کی جائے گی ستائیس دسمبر کو امیدواروں کی حتمی فیرز جاری کی جائے گی اور اس حوالے سے انتیس امیدوار جو ہے وہ میدان میں کچھ وقلہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس حوالے سے موجود ہیں اچھا مجی یہ بتائے گا کہ کیا صورت احال بار کی صدارت کے لیے کون سے دو امیدوار ہیں اور جنرل سیکرٹری کے لیے کون کون سے امیدوار مدد مقابل الیکشن کی گہمہ گہمی آج کل وقلہ کے الیکشن کی اور صدارت کے لیے راؤ آصف حمید اور سید اللہ غصورہ صاحب کے دمیان ایک طاف کا مقابل چر رہا ہے اور سیکرٹری پر دو ہی کینیڈیٹ ہیں شفیق ارمن ملانا صاحب جو موجودہ سیکرٹری بھی ہیں اس کے لیے مہیند الدین جویا صاحب اور شفیق ملانا صاحب چونکہ ایک اچھے انداز میں انہوں نے اپنی ایک کمپین کی اور ایک اچھا سال گزار ہے تو وہ بھی ایک مضبوط کینیڈیٹ گینے جا رہے ہیں اور راؤ آصف صدر کے لیے اسی طریقے سے دوسری سیٹوں پر ایک لیبریڈی سیکرٹری پر ہیں ہمارے فیصل نواز پتافی صاحب تمام سیٹوں پر اس طریقے توٹل 29 امیدوار ہیں اور ایک اچھا مقابلہ چل رہا ہے اور گیمہ گیمی ہے وقلہ صاحبان پیچھے بیٹھے مجھے یہ بتائے گا کہ کس پارٹی کو آپ سپورٹ کریں کون سا کنڈیڈیٹ مضبوط دکھائی دے رہے اس الیکشن دیکھیں اس سپورٹ سے ہٹ کے بھی جو مطلب کومن ویو ہے نا وہ یہی آئے کہ راؤ آصف والا پورا پینل ہو گا رہا ون وی چل رہا اور بڑی سپورٹ کے ساتھ وہ چل رہا ہے انشاءاللہ ہمیں ہومفل ہیں کہ یہ وین کلیر ہے انشاءاللہ جو بلکل اس حوالے سے جو بہت شکریات تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں رحیم یا خان میں دیسٹر اگبان کے الیکشن مہم میں ایک مطبع پھر سے ناشتے کی مہر گریٹر الانس کے جانب سے تازہ تازہ گرم ناشتے پر الیکشن مہم کی جا رہی ہے اسے پر مزید بات کریں گے آسیم صدیق سے جو آسیم بتائیے گا پر رحیم یا خان میں ایک مطبع پھر سے ناشتے کی ٹیبل سجی ہے اور یہاں پر ناشتے تیار کیا جائے کیونکہ الیکشن مہم میں ناشتہ دینا ایک روایت ہے رحیم یا خان میں اور آج جو ہے جام عبد المجید جو صدار کی امید بارا ہے ان کی پینل کی طرف سے وکلا کو ناشتہ دے کر الیکشن مہم کی جا رہی ہے جام مجید صاحب رحیم یا خان کی ہمیشہ سے روایت دیئے کہ ناشتہ دیا جاتا ہے وکلا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواق قسم کے جو ڈشیز ہیں تیار کی جاری ہیں یہاں پہ تازہ تازہ ناشتہ دیا جا رہا ہے تو اس روایت کو کیسے سمجھتے اور اپنی اس لیکشن مہم کو کیسے سمجھتے کہ کیسا جو ریزلٹ آئے گا کیسا آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ مجھے اس پروگرام میں تشریف لائے اور میرے پروگرام کو عزیز بکشی اور سنگار بنے میرے پروگرام کا یہ جو ناشتے کی جو روایت چلی آ رہی ہے اس کو آج جس اگ بار میں میرے گریٹر لائنس کی طرف سے احتمام کیا گیا ہے جس میں آج بھارپور طریقے سے بھکلا بھئیوں نے شرکت کی ہے اور مزے مزے کے کھانے اور ناشتہ جو ہے وہ پڑیاں ہیں وہ کھا رہے ہیں اور اللہ کے کرم رحمت سے انشاءاللہ ہمارا پورا پینل بھاری تعداد سے انشاءاللہ کامیاب ہوگا پورا پینل جیتے گا دیکھا جا سکتے ہیں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کھنے کے لئے خوبدائی یونیورسٹیز کے طلبہ کے لئے بڑی خبر ایچ ایسی کا طلبہ کو 35 ہزار ڈالرز تک بسنس فنڈز دینے کا اعلان کر دیا گیا ایچ ایسی انویٹیو بسنس آئیڈیاز کے لئے 35 ہزار ڈالرز فنڈنگ کرے گا بسنس انکیویشن سینٹرز کو براہ راست فنڈنگ ملے گی انویٹیو بسنس آئیڈیا جمع کروانے کے لئے 15 جنوری آخری تاریخ مقرر کر دی گئی ایچ ایسی انٹرپنیورشپ کو فروغ دینے کے لئے مالی معافلت کر رہا ہے اسی پر مزید بات کریں گے اکمل سومروں سے جی اکمل بتائیے گا جی بلکل ہائر ایڈیوٹیشن کمیشن جو ہے وہ طلبہ میں گریجویٹس میں انٹرپنیورشپ کی سکلز پیدا کرنے کے لئے یہ پروگرام شروع کر چکا ہے اور اس کے لئے ایچ ایسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسے طلبہ جو انویویٹیو بزنس آئیڈیا پیش کریں گے ان کو اپنا بزنس شروع کرنے کے لئے کمیشن کے جانب سے 35 ہزار ڈالرز تک کی فنڈنگ پرام کی جائے گی اس کے لئے ایچ ایسی نے یہ شرط آئیت کی ہے کہ یہ فنڈنگ انیورسٹی میں قائم بزنس انکیویشن سینٹرز کو برائرات پرام کی جائے گی تاکہ طلبہ اپنا بزنس شروع کر سکے تاکہ اپنی درخواستے جمعہ کرا سکتے ہیں اور جو طالب علم پہ ترین انویویٹیو بزنس آئیڈیا پیش کرے گا اسے 35 ہزار دلرز تک کی فنڈنگ پرام کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے ملتان میں سلمان نائم ہلکیئر اسپدان میں الخدمت فانڈیشن کے تابن سے آئی کیمپ کا آگاہ کرویا گیا آئی کیمپ میں آنکھوں کے مریضوں کی سکریننگ کا عمل جاری ہے سابق وائس جانسل نیچٹر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر اجاز احمد مسعود نے آئی کیمپ کا وزٹ کیا اسے پر مزید بات کریں گے بلا نیازی سے جی بلال بتائیے گا جی بلال ملتان میں سلمان نائم کے ہسپیٹل کی جانب سے الخدمت فانڈیشن کے تابن سے آج آئی کیمپ کا آغاز کیا گیا اس میں مریضوں کی کافی بہت اداد بھی ہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وزٹ کرنے کے جو چیف گیسٹ تھے سابق وائس ٹرانسلر نیچٹر میڈیکل یونیورسٹری ڈاکٹر اجازم مسعود احمد مسعود موجود ہیں ہم ان سے زیادہ جان لیتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے گیا گیا دیں رکھ سو بتائیے گا ہیلتھ کی فسیلٹیز کے حوالے سے آپ کیا کرنے چاہیں گے آپ نے وزٹ کیا ہسپیٹل کا کس طرح کے نظامات دیکھے آپ نے اس سے اس علاقے کے لوگوں کے جو بلکل اس جگہ پہ یہ کوئی فسیلٹی موجود نہیں تھی اس فسیلٹی کے آنے سے یہاں کے لوگوں کو خاص طور پہ خواتین اور بچوں کے لیے جو ہسپیٹل بنایا ہے اس میں ان کی سہولیات مکمل طور پر موجود ہیں اور لوگوں کو بہت اس کا فائدہ ہوگا میں نے سلمان صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس سے کیونکہ یہ ایک ہسپیٹل کے نام سے آئے گا مدر اینڈ چائل ہیلت کے نام سے نہیں آئے گا تو یہاں اس علاقے کے جو عام لوگ ہیں وہ بھی یہاں آئیں گے تو اس کی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسے بڑھانا پڑے کافی اچھا اقدام ہے اس حوال سے الخدمت کی جانت سے آج یہاں پہ آئی کیمپ لگایا گیا اس کے حوال سے کیا کرنے شاہد انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جس کو آج انہوں نے سٹارٹ لے لیا انشاءاللہ الخدمت کی طرف سے ہم نے پہلا یہ کیمپ سٹارٹ کیا ہے ہماری طرف سے ایک جی بی ان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے تو ہم لوگوں نے سلمان صاحب سے یہ کہا تھا کہ کسی بھی ہلپ کی ضرورت ہوگی تو ہماری اسپورٹیز حاضر ہے ہمارا ڈائیگنوستک سنٹر حاضر ہے ہر لیا سے ہم لوگ فسیلیٹیٹ کریں گے ان کو ہر لیا سے یہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی